موکلان کے بارے میں آج ہم تفصیل سے جانیں گے موکلان کے معنی کیا ہیں اور ان کی کتنے اقسام ہیں اور کیا ہر عمل با موکل ہوتا ہے آج اس ٹوپک میں تھوڑا سا آپ کی توجہ درکار ہے اگر ہم موکل کے معنی دیکھتے ہیں تو موکل کے معنی بنتے ہیں کہ جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے جس پر اعتماد کیا جائے یعنی تکمیل کرنے والا یعنی کہ مکمل کرنے والا مکمل تابع و فرما بردہ رہنے والا اس کو موکل کہتے ہیں اچھا موکل کی اگر ہم جہاں تک بات کرتے ہیں تو فرشتے بالکل الگ ہیں اور موکل الگ مخلوق ہیں فرشتے جس طرح اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اس طرح موکل بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں جس طرح ہم کوئی بھی عمل پڑھتے ہیں ہم کوئی بھی عمل کا کام کرتے ہیں ہم کسی عمل کو دھوراتے ہیں ہم کوئی سبق پڑھتے ہیں تو یقیناً وہ حرفوں سے مل کر یعنی کہ حرفوں سے مشتمل کچھ عبارت ہوتی ہیں اور عبارت سے وہ کلام ہوتا ہے اور کلام سے معنی و فی معنی سے اس کی حقیقت ہم پر ظاہر ہوتی ہے تو ہر حرف کے مہاتیت نوری موکلان ہوتے ہیں اب اگر ہم موکل کی اقسام کی اگر میں بات کرتا ہوں تو موکل کے پانچ اقسام ہیں موکل کی پانچ اقسام ہیں جو اس کی سب سے عالی اقسام ہیں جو سب سے افضل اقسام ہیں موکلان کے اندر وہ ہے موکلِ قدسی اچھا یہ موکلِ قدسی وہ ہوتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ کے تابع ہوتے ہیں ان کے متی و فرما بردار ہوتے ہیں اچھا موکلِ قدسی کو آپ پڑھائیوں کے ذریعے حاضر نہیں کر سکتے ہیں آپ پڑھائیوں کے ذریعے ان کو تابع نہیں کر سکتے جو موکلِ قدسی ہیں جس طرح فرشتوں کو ہم حاضر نہیں کر سکتے فرشتوں کو کوئی عمل نہیں کر سکتے فرشتوں کو اپنا تابع نہیں کر سکتے بلکل اسی طریقے سے ہم موکلِ قدسی کو حاضر نہیں کر سکتے یہ رب کی عطا سے ہوتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے جب اس کو کچھ عنامات کے طور پر عطا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے مہاتیت انہی موکلِ قدسی کو تابع کر دیتا ہے یعنی کہ یہ قصب سے نہیں ہوتا اس کا تعلق اس کا تعلق وحب سے ہوتا ہے اب جیسے بڑے بڑے اولیاء کرام کو دیکھ لیں آپ حضرت شیخ مہیود دین ابن عربی کو دیکھ لیں آپ حضرت سیدن شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھ لیں حضرت شیخ نظام الدین علیاء محمود الہی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیں آپ تو موکلان جو قدسی ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ رب کی عطا سے رب کے فضل سے رب کے حکم سے اس کے وہ تابع ہو جائیں اور یہ اس کو جو انعامات میں دی جاتے ہیں بغیر اس کو کسی چیز کے نیت کے جیسے ہم موکلان کا عمل کرتے ہیں تو ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم موکل عمل کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو موکلان کے حاضری ہوتی ہیں وہ موکلان دوسری اقسام کے ہیں سب سے افضل اور سب سے عالی اقسام جو ہے وہ موکلِ قدسی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں جو دوسری اس کی اقسام ہے وہ ہے موکل علوی جمالی اس کی تیسری اقسام ہے موکل علوی جلالی اس کی چوتھی اقسام ہے موکلِ صفلی جلالی اس کی موکلِ صفلی علوی یہ پانچ اقسام کے موکلان ہیں یہ ہم جب کوئی عمل کرتے ہیں ہم جب کوئی پڑھائی کرتے ہیں جیسا ہم سورے فیل کا با موکل عمل کر رہے ہیں بسم اللہ شریف کا با موکل عمل کر رہے ہیں کسی آیت کا بموکل عمل کر رہے ہیں یا کسی حرفوں کا بموکل عمل کر رہے ہیں تو اس کے اندر جن کی حاضریاں متوقع ہوتی ہیں کہ جن کی حاضریاں ہوتی ہیں وہ موقع علوی جلالی ہوتے ہیں اور جمالی ہوتے ہیں اچھا جلالی جو ہوتے ہیں وہ حرف جلالی کے مہتحد ہوتے ہیں جو جمالی ہوتے ہیں وہ حرف جمالی کے مہتحد ہوتے ہیں اس کی بھی اقسام ہے اب جیسے مثال کے طور پر ہم کوئی عمل جلالی کر رہے ہیں تو اس کے مہاتے جو موکلان ہوں گے نا وہ جلال کے ساتھ ہوں گے یعنی کہ وہ کیہر کے ساتھ ہوں گے اگر ہم مثال کا طور پر کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو دشمن کو سنہ دینے کے لیے کر رہے ہیں ہم ایسا عمل کر رہے ہیں جو دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے کر رہے ہیں ہم کوئی عمل کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کسی کو شکست دے سکیں تو اب مثال کا طور پر جیسے ہم سورہ فیل کا موقع عمل کرتے ہیں تو اس کے ماتے جو موکلان ہیں وہ تمام کے تمام جلالی ہوں گا اس لان کوئی جملی نہیں ہوگا کیونکہ ان کا کام ہی کہر ورسانہ ہے ان کا کام ہی جلال lagi ساتھ اپنے کام کو تکمیل تک پہنچانا یعنی اس کو مکمل کرنا ہے اب کوئی ہم عمل کرتے ہیں hoop کے لیے اب کوئی ہم عمل کرتے ہیں ترقی کے لیے اب کوئی ہم عمل کرتے ہیں کسی کو نفع فائدہ پہنچانے کے لیے اب وہی عمل ہم باموکل کرتے ہیں کہ جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے باموکل ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل باموکل کرتے ہیں اس کے مہاتے جو موکلان ہیں وہ جمالی موکلان ہیں اور جمالی وہ موکلان ہیں جو علوی ہیں علوی جمالی جو موکلان ہیں وہ اس کے مہاتے دھوں گے اچھا اب یہ آپ ان سے ہر قسم کا کام لے سکتے ہیں اس وقت کہ جب یہ آپ سے معنوس ہو جائیں اچھا موکلان کا ہم عمل سمجھتے ہیں کہ اس کا عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے جبکہ اس کا عمل کرنا آسان ہرگز نہیں ہے اور جب ہم موکلان کا عمل کرنے بیٹھتے ہیں تو اس دوران جب حاضریاں ہوتی ہیں تو وہ ارگز آپ کے جو شیعتین ہوتے ہیں نا پھر وہ اپنی موجودگی کا احساس آپ کو دلاتے ہیں اور آپ کو اگر معلوم ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں معلوم ہوتا تو پھر یہی شیعتین آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی موکل کو حاضر کر لیا موکل کے حاضر ہونے کی کچھ نشانیاں ہیں یعنی کہ آپ اگر کسی سلیم کو بلا رہے ہو تو سلیم نہیں آنا ہے نا کوئی فرہان تو نہیں آئے گا کوئی جبران تو نہیں آئے گا تو جب آپ جس کو بلا رہے ہو جب وہ آئے گا تو اس کی کچھ نشانی ہوں گی اس کی کچھ علامات ہوں گی کہ وہ کس صورت میں ظاہر ہوں گے اچھا موکلان کے بارے میں بزرگان فرماتے ہیں کہ یہ کسی بھی روپ کو دھار لیتے ہیں یہ کسی بھی روپ میں آ جاتے ہیں اور جو سب سے کامل اس کا جو روپ ہے سب سے اچھا اور سب سے احسن جو اس کا روپ ہے ان موکلان کا وہ آپ کا اپنا خود کا روپ ہے وہ آپ کے روپ میں بھی آتے ہیں وہ آپ کی بزرگوں کے روپ میں بھی آ جاتے ہیں وہ آپ کی اولاد کے روپ میں بھی آ جاتے ہیں آپ جس کو ضرور سے زیادہ چاہتے ہیں اس کے روپ میں بھی وہ آ جاتے ہیں اور پھر دوسری مخلوقات کا بھی روپ دھار لیتے ہیں اب معلوم ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب عمل کرنے بیٹھ رہے ہیں جب کسی موکلان کی حاضری ہم کرتے ہیں تو ہمارے سامنے خوف ہوتا ہے کہ وہ کیسے آئیں گے کس صورت میں آئیں گے ہم اپنا تصور قائم کر رہے ہوتے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا کہ آپ کوئی بھی عمل کریں کوئی بھی عمل پڑھیں وہ حاضری کا عمل پڑھیں کامیابی کے لیے پڑھیں کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں آپ کا جیسا فیل ہوگا آپ کے جیسے عمال ہوں گے آپ کا جیسا کردار ہوگا ان کی صورت بلکل اس ہی چیز پہ سرائیت کرے گی جو آپ کے پورا مجسمہ ہوگا یعنی جو آپ کے اپنے کردار کا ہوگا اگر آپ اپنے فیل میں نیکی کی طرف راغی میں آپ اپنے معاملات میں اللہ کی طرف راغی میں اس کے دوستوں کی طرف راغی میں اس کے خدمت میں معمور ہیں نیک کام میں وہ مشتملیں تو پھر وہ نیک ہی صورت اختیار کر کر آپ کے سامنے آئیں گے اگر کسی ایسے شخص کے ہاتھ کوئی موقع عمل لگ جاتا ہے کہ جس کا کردار اچھا نہیں ہے کہ جس کے عمال اچھے نہیں ہیں جو دنیاوی کام بھی کرتا ہے دین کی کام بھی کرتا ہے چھوٹ بھی بولتا ہے گناہ بھی کرتا ہے اور یہ پڑھائیاں بھی کرتا ہے اپنے دنیاوی تمام معاملات میں غرق ہے اور اس کو بھی مکمل کرتا ہے تو اس صورت میں بھی یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں لیکن کہر بن جاتی ہیں یعنی کہ پھر وہ بہت ڈراؤنی بہت خوفناک صورت اختیار کر کے پھر وہ اس کے سامنے اس کو یا تو خواب کی حالت میں پہلے اس کو دکھنا شروع ہوتی ہیں پھر وہ اس کو مراکب کی حالت میں دکھنا شروع ہوتی ہیں پھر بھی وہ نہیں چھوڑتا اگر اپنے معاملات اپنے فعل اپنے عمال کو درست نہیں کرتا پھر یہ چیزیں اتنی خوفناک صورت میں ظاہر ہوتی ہیں کہ یا تو انسان کا ذہن پاگل ہو جاتا ہے یا انسان کا ذہن اُلڑ جاتا ہے دماغ اُلڑ جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ سنا ہوگا آپ نے کہ اس کا یہ عمل کر رہا تھا اس کا دماغ اُلڑ جاتا ہے تو اس کا جو دماغ اُلٹا اس کی جو وجہ مین وجہ ہوتی ہے نا وہی عمال ہوتے ہیں جس کے زندگی کے اندر ہائل ہوتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی عمل آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا اگر آپ کو نقصان پہنچتا ہے وہ تو اللہ تعبارت اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ تمہارے اپنی ہاتھوں کی کمائی ہوئی مصیبت سے ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی اس سے ہوتا ہے جو آپ خود کرتے ہو جو آپ کے عمال ہیں اسی ہی لئے بزرگاندین پہلے اپنے مریدوں کی اصلاح کرتے ہیں اس لئے ہی بزرگاندین اس لئے اے استاد ایک دم عمل نہیں دیتا پہلے وہ اس کی اصلاح کرتا ہے اس کے عمال کو درست کرتا ہے اس کو نیکی کی طرف لے کر آتا ہے اس کو اچھے کاموں میں لگاتا ہے جب استاد اپنے شاگر سے جب شیخ اپنے مرید سے پورا مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں اب اس کے عمال بہتر ہیں اگر اب یہ عمل کرے تو یہ کامیاب ہو جائے کیونکہ اس کے اندر سے جدائل خزیلہ جو نا وہ زائل ہو چکے ہیں کہ بڑی عادت اس کے اندر سے ختم ہو چکی ہیں تب جا کے وہ عمل تعلیم کیا جاتا ہے اسی وجہ سے کیونکہ جیسے عمال ہوتے ہیں پھر وہ اسی صورت کے اندر تمہارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں یہ میں نے ایک نکتہ بتایا ہے اور یہ بہت اہم نکتہ ہے اور بہت کام کا نکتہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سفر میں چل رہے ہیں مطلب آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ نے کوئی عمل پڑا ہو ہو ڈاکٹر صاحب نے اس عمل کے بعد نے بتایا بڑا خطرناک عمل ہے بڑا جلالی عمل ہے اس کو کرنے سے نقصان ہو جائے گا نقصان کسی صورت میں نہیں ہوتا نقصان اسی صورت میں ہوتا ہے جو آپ خود آپ کے جو عمال ہوتے ہیں آپ کے عمال درست ہوں گے آپ پرہیز میں ہوں گے آپ متقی ہوں گے تو آپ کے سامنے وہ جس صورت میں ظاہر ہوں گے نا وہ انتہائی بزرگی کی صورت ہوگی نہیں تو جو لوگ جن کے دماغ پلٹ جاتے ہیں جن کے دماغ گلٹ جاتے ہیں جو پاغل ہو جاتے ہیں وہ انہیں ان کی موکلان کی یا انہیں شیعاتین جناتوں کی روب دھارنے کی وجہ سے ہوتے ہیں اس چیز کو اس نکتے کو سمجھنا ہے ہم نے اچھا اب ہم ہی کہتے ہیں کہ اگر ہم بسم اللہ الرحمان الرحم پڑھتے ہیں خالی سمجھنا میری بات اب ایک ہے باموقل بسم اللہ اور ایک ہے سادھی بسم اللہ الرحمان الرحم اب بسم اللہ الرحمان الرحم لوگ عمل پڑھتے ہیں اب آپ کیا سمجھتے ہو جو صرف اور صرف بسم اللہ الرحم کا عمل کر رہے ہو کیا اس کے مہاتیت موکلان نہیں ہے کیا اس عمل کو باموقل نہیں کہیں گے بلکل اس کے مہاتیت بھی موکلان ہیں لیکن اس عمل کے دوران ہم موکلان کو نہیں پکار رہے ہم اپنے رب کی ذات کو یاد کر رہے ہم اس سے ہی مدد طلب کر رہے ہیں کسی موکلان سے مدد طلب نہیں کر رہے اب جب ہم صرف بسم اللہ الرحم کا عمل کر رہے ہوتے ہیں ہم دن رات میں اس کی تعداد انیس سو بار پڑھ لیں انیس ہزار کے پڑھ لیں انیس مرتبہ کے پڑھ لیں اب دن میں ہم غلط کاموں میں لگے ہوئے غلط معاملات میں لگے ہوئے دنیایوی کاموں میں لگے ہوئے بھول گئے جب ہم تقرار کرتے رہتے ہیں جب ہم تقرار کرتے رہتے ہیں کسی بھی عمل کی تو پھر ہمارے اندر اور پھر ہمارے اردگرد ہمارے دائیں بائیں ہمارے ہر طرف اسی کے مہاتے جو شیعتین ہوتے ہیں اسی کے مہاتے جو موکلان ہوتے ہیں پھر جب ان کی آمدہ انہیں شروع ہوتی ہیں نا پھر وہ مختلف سوتے دار لیتی ہیں اس لئے کہتے ہیں آپ کوئی بھی عمل کریں سب سے پہلے اپنے آمال کو درست کریں اپنے آمال کو درست کرنے سے مطلب اپنے آپ کو برائی کی کام سے ہٹائیں اور نیکی کاموں میں لے کے جائیں اور اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں ہم اسے پوچھتے ہیں کہ کوئی بھی عمل کوئی بھی پوچھتا ہے کہ جسے مثال وہ کسی نے چالیس دن کا عمل کرنا ہے کسی نے ایک کس دن کا کرنا ہے کسی نے پچاس دن کا کرنا ہے مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ کے کیا ہم اس میں ترکِ جلالی ہے ترکِ جمالی کریں کیوں اب ترکِ جلالی ہو گیا ترکِ جمالی ہو گیا اب یہ حلال چیزیں آپ کھا سکتے ہو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے آپ نورملی بھی کھاتے ہو لیکن جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کے اندر جب ہم ان چیزوں کا پرہیز کرتے ہیں تو اس سے ہمیں قوت ملتی ہے یعنی کہ ہم ہمیں قوت ہماری جو باطنی قوت ہے نا وہ ہمیں ملتی ہے گائیں کا گوشت ترک کرنے سے مختلی جانوروں کا گوشت ترک کرنے سے ہمارے اندر روحانی جلدی پیدا ہوتی ہے لیکن میں نے جتنے بھی با موقع عمل جو طریقِ کار بتا ہے وہ انہی لوازمات کے ساتھ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اور ان سب کرنے سے پہلے آپ نے اپنے عامال کو درست کرنا ہے ٹھیک رستے پر لے کے جانا ہے اس کو اب ہم آتے ہیں بسم اللہ با موقع عمل پر کہ بسم اللہ کا با موقع عمل کیا ہے اور یہ آپ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں تاکہ آپ کی ڈائری جو نہ وہ چلتی رہے اب بسم اللہ کا با موقع عمل ہم کس طرح پڑھیں گے کس طرح اس کو اپنی بیاز میں لکھیں گے کس طرح عجب یا جبرائیل بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چھوٹا سامل ہے عجب یا جبرائیل بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تعداد انیس سو مرتبہ روزانہ چالیس دوستک پڑھی جائے گیا جب انیس سو مرتبہ پڑھ لیں گے پھر انہی تعداد کو اٹس سو مرتبہ چالیس روز تک پڑھنا ہے اور اس کے بعد ورد میں رکھنے کیلئے انیس مرتبہ ورد میں رکھ سکتے ہیں ایک سو گیارہ مرتبہ ورد میں رکھ سکتے ہیں ایک سو انیس مرتبہ اس کو ورد میں رکھ سکتے ہیں آپ اچھا اس عمل کے دوران کچھ آپ کو محسوسات ہوں گے کچھ خیالات آپ کو تنگ کریں گے لیکن اس عمل کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ آپ ہر اس چیز پر آپ کا تصرف ہو جائے گا جو چیز آپ چاہتے ہوں